وصل اللہ علیہ نور کزو شد نور پیدا زمین ازہو نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موجزات کی تھوڑی سی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں العالمین ماں سے واللہ کو کہتے ہیں ماں سے واللہ کا مطلب اللہ تعالی کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العالمین کی طرف اللہ تعالی کے رسول ہیں پہلے نبی کسی قوم کسی زمانے کسی خاص علاقے کے لیے تھے مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں اور قیامت تک آپ ہی کا زمانہ ہے جمادات نباتات شجر حجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں کتابوں میں متعدد روایات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں سے کلام فرمایا جانوروں سے کلام فرمایا کیونکہ اللہ تعالی جس کو نبی بنا کر جس کی طرف بھیجتا ہے اس کی زبان بھی سکھا دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی ہیں تو سب کی زبانیں بھی جانتے ہیں یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ وہ شان رکھتے ہیں وہ مرتبہ اور کمال رکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی کی عطا سے سب کا ہر طرح علم تھا اور ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ختم نہیں ہوا کتابوں میں موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب بھی شجر و حجر آپ کو سلام کیا کرتے تھے چنانچہ روایات موجود ہیں کہ درختوں سے اور پتھروں کے پاس سے گزرتے تو آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو ابو نعیم سلیمان رحمت اللہ علیہ سے نقل کے جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موتیوں اور یاقوت کے غالیچے پر بٹھایا اور جب پہلی وحی آئی اقراء بسم ربک اللہ خالق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پتھروں سے سلام سنا اب امام مسلم ابو دعوت آلسی ترمزی اور بے حقی میں حضرت جابر بن سمارہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا یہاں توجہ چاہوں گا پتھر کو معلوم ہے کہ میرے پاس سے کون ہستی گزر رہی ہے بے جان ہے آنکھیں زبان ہمارے حساب سے نہیں مگر اللہ تعالی ان کو قوت گویائی دے انہیں اللہ تعالی نوازے تو وہ اللہ کی آتا سے جانتے ہیں تو پتھر کو تو معلوم ہو اور خود نبی کو معلوم ہی نہ ہو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب یہ کائنات نہیں بنی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دارمی، ترمزی، حاکم، تبرانی، ابو نعیم اور بے حقی یہ کتابوں کے نام ہیں ان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے روایت کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اس وقت آپ مکہ مکرمہ کے ایک محلے کی طرف چلے راستے میں جو پتھر ڈھیلا یا پہاڑی سامنے آئی اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یعنی پتھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے یہ متعدد روایات ہیں میں نے ان میں سے آپ کو ایک دو سنائیں درختوں کے حوالے سے بھی جیسا کہ قصیدہ بردہ میں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے اس میں بھی ہے کہ جب حضور ان کو بلاتے تھے تو وہ حضور کی طرف چل کر آتے تھے حالانکہ ان کے پاؤں نہیں تھے ابن ابی شیبہ ابو یعلا دارمی اور ابو نعیم میں یہ روایت موجود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا اب مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے جبریل امین آئے اور عرض کی کیا ہوا آپ نے فرما ان لوگوں نے مجھ پر سنگ باری کی ہے پتھر برسائے ہیں اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کو بلائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلائیا کس نے کہا ہے بلانے کے لیے جبریل امین وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ درخت کو بلائیے آج کا نوجوان یا آج کا شخص کہے گا درخت کے کان کہاں ہوتے ہیں پھر دماغ کہاں ہوتا ہے جس میں آواز جائے اور وہ سمجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں ہم اگر اس طرح سائنس کی میزان میں ان باتوں کو تولیں تو ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی باتوں کا جواب نہیں مگر جو ایمان والا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ یہ رب تعالی کی بنائی ہوئی کائنات ہے وہ جس کے لیے جس طرح جب جو چاہے کرتا ہے کر سکتا ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں جب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے حکم تو اللہ تعالی اس پر عمل بھی کروانے پر قادر ہے قدرت والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو آواز دی تو وہ درخت جو زمین میں جس کی جڑیں گڑی ہوئی جمی ہوئی وہ دائیں ہلتا ہے پھر بائیں ہلتا ہے پھر آگے پھر پیچھے یعنی اپنے آپ کو زمین سے نکالتا ہے تو اس کی ساری وہ کھچ آتی ہیں جتنی بھی اس کی جڑیں ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے یعنی اپنی ان سے تمام جڑیں خود نکالی اور وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ گیا جبریل نے کہا اب اسے واپس جانے کو فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کو فرماتے ہیں جاؤ واپس اپنی جگہ پر وہ اسی طرح واپس جاتا ہے اور جا کر دوبارہ جم جاتا ہے زمین میں کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا کہ یہ نکلا تھا تو یہ موجزہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی کی عطا سے تھا کہ درخت بھی پتھر بھی جمادات بھی ان کے تابعے تھے یعنی ان کے فرما بردار تھے نبی اللہ کے تابعے اور اللہ کی خدائی نبی کے تابعے یہ اللہ تعالی نے جلوے دکھائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے تھا یہ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے کرے میں پہلے آپ کو تعریف میں اور تعریف میں بتا چکا یہ موجزہ خلاف عادت بات کو کہتے ہیں جو عادتا ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ باتیں نہیں ہیں بزار نے حضرت بریدہ بن خسیب یا خسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عاربی عاربی دہاتی کو کہتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نبوت پر نشانی دلیل مانگی کوئی اپنی تسلی کے لیے کہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اتنا تو معلوم تھا کہ جو اللہ کا نبی ہے اس سے خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں یعنی موجزات اور جیسا علم نبی کا ہوتا ہے نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا تو جیسا علم اللہ تعالی نبی کو عطا فرماتا ہے مخلوق میں کسی اور کو ایسا علم نہیں ہوتا تو اس عاربی نے آ کر دلیل مانگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سے فرمایا جاؤ سامنے یہ تمہارے درخت ہے اس درخت کو جا کر کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں بولاتے ہیں چونکہ وہی تسکین چاہ رہا تھا اسی کو یقین دلانا تھا اسی سے کہا کہ یہ لفظ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بولاتے ہیں تو اس نے جا کر درخت کو ایسا کہا تو وہ درخت اسی طرح ہلا اور ہل کر اس نے اپنی جڑے نکالی اور پھر وہ جو جڑوں میں جتنی بھی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اسی کے ساتھ کھچتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عدب سے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضور کو سلام کیا عربی نے اس دہاتی نے کہا اب اس درخت سے آپ فرمائیے کہ یہ واپس اپنی جگہ لور جائے اور اسی طرح لگ جائے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت سے فرماتے ہیں جاؤ اور اپنی جگہ لوٹ جاؤ تو وہ اسی طرح لوٹا اور جا کر زمین میں اسی طرح جم گیا اور اس کی تازگی میں اس کی مضبوطی میں اس کی تنصیب میں کوئی فرق نہیں آیا اس عربی نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں کیونکہ عقیدت کا جب اتنا غلبہ ہو جائے تو انسان چاہتا ہے کہ جس سے محبت اور عقیدت کا اس کو جذبہ ملا یا جس کے لیے وہ جذبہ ہے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پست کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے وہ ہرگز ہرگز جائز نہیں شرک ہے اور تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کیا جائے وہ حرام ہے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس نے کہا اچھا سجدے کی تو اجازت نہیں ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی تو یہ جو دست بوسی اور قدم بوسی کی جاتی ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے بخاری اور مسلم میں روایت موجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ رات کے جنات کے قرآن سننے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنات نے قرآن پڑا تھا جنہوں نے کہا کون گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا یہ تمام درخت تو جس درخت کو بھی حضور بلاتے تھے وہ گواہی دیتا تھا تو وہ شجر و حجر کے بھی رسول ہیں اور یہ ان کا موجزہ تھا کہ وہ درختوں سے کلام بھی فرماتے تھے درختوں کو بھلا لیتے تھے چنانچہ سایا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تمام کتابوں میں موجود اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی بادل آپ پر سایا کرتے تھے حضرت حلیمہ سعادیہ کے گاؤں میں جب آپ تشریف لے گئے تھے تو شیمہ اور عبداللہ جو حضرت حلیمہ کی اپنی اولاد انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا تھا اپنی ماں کے سامنے کہ ہمارے اس قریشی بھائی پر دھوپ نہیں پڑتی بادل اس پر سایا کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ منظر کئی مرتبہ اور بہت سو نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایا کرتے تھے امام احمد تبرانی اور بیحقی حضرت یالہ بن مرہ سقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر ہم نے پوڑاؤ کیا یعنی کچھ دیر ٹھہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں داراز ہو گئے یعنی آپ نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تو ایک دارخت ذرا دیان سے سنیے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں تو جس کو بھی محبت ہو وہ اس کا اظہار چاہتا ہے تو آپ آرام فرما رہے تھے ایک دارخت اپنے جڑوں کو نکال کر زمین کو چیرتا ہوا آیا یہاں تک کہ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے لگ جاتا ہے اس تاران لگ گیا اس نے سایا بھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے لباس مبارک سے اپنے آپ کو مس بھی کیا دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواف کیا اور پھر اپنی جگہ واپس لوٹ گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو جو ساتھ تھے انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ ہم نے ایسا دیکھا فرمایا یہ وہ درخت ہے جس نے میرے رب سے رب تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے کی اجازت چاہی تھی اپنے آپ کو مجھ سے لگانے کی اجازت چاہی تھی اس میں تڑپ تھی کہ یہ اپنے آپ کو مجھ سے مس کرے تو رب تعالیٰ نے اس کو اجازت فرمائی تھی اس لیے یہ آیا اور اس نے ایسا کیا اندازہ کیجئے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتنے واقعات ہیں ایسے درختوں کے پتھروں کے کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا اور کس طرح وہ آپ پر فیدا ہوتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی تو حضرت جابر نے فرمایا حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہ اس درخت سے حضور نے اس کو کہا کہ اپنے ساتھی جو دوسرا درخت ہے حالانکہ کچھ فاصلے پہ فرمایا ان دونوں سے کہو کہ جڑ جائیں حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو یہ بات کہی تو وہ علاقہ فاصلہ تھا مگر حضور نے حکم دیا وہ جڑوں کو اپنی جڑوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب لے آئے کہ ان میں فاصلہ نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری فرمائی اور پھر اس کو کہا کہ وہ اسی طرح الگ ہو جائیں یہ بات دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ درخت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے تھے اسی طرح پتھروں کا کہنا ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو حکم فرمائیں یہ واقعہ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچانک شاخیں پھیل جاتی تھی بلکہ اعلان نبوت سے پہلے آپ جب سفر پر تشریف لے گئے تھے تو لوگ ایک درخت کے نیچے چلے گئے ایک سایہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ بیٹھے سایہ نہیں تھا لیکن تمام درخت کی شاخیں آپ پر جھک آئی تھی وہ سب کے نبی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ مخلوق میں کسی اور کے لیے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے بہت مرتبہ رکھا ہے کروڑوں درود ان پر کروڑوں سلام ان پر موجزات کا یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید موجزات کا بیان کروں گا گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی